سیفی ویس کے معزن ناظرین کو اسلام علیکم جابر بن حیان کی پیدائش ساتس اکتیس میں با مقام توس جبکہ ایک روایت کے مطابق خرسام میں ہوئی اس کی میادان کا تعلق عرب کے جنوبی حصے کے قبیل عزو سے تھا ان کی پیدائش ان کے باپ کے جلاوطنی کے دوران ہوئی بہت ہی چھوٹی سی عمر میں باپ کا سایہ سر سے ٹوٹ جانے کے بعد ان کی ماں نے ان کی پرورش اور تعلیم و تربیت کی خوش سنبھالا تو ماں نے انہیں کوفہ کے موضوعات میں اپنے میکے میں پرورش پانے کیلئے بھیج دیا لہذا اچھی تعلیم حاصل کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا جابر بن حیان کا روزگار دوا سازی اور دوا فروشی تھا یعنی کہ ایک جابر حکیم بھی تھے نوجوان ہونے کے بعد انہوں نے کوفہ میں ریحشی اختیار کی اس زمانے میں کوفہ میں علم و تدریس کے کافی موائق تھے کوفہ میں جابر نے امام جعفر صادق کی شاگردی اختیار کی جن کے مدرسے میں مذہب کے ساتھ ساتھ منطق حکمت اور کمیادان جیسے مضامین پڑھائی جاتے تھے اس وقت کی رائے یونانی تعلیمات نے ان پر گہرے اثرات مرتب کیے علم حاصل کرنے کے دوران اس نے اپنے اردگرد کے لوگوں کو سونہ بنانے کے جانون میں مبتلا دیکھا تو خود بھی یہ روش اپنا لی کافی تجربات کے بعد بھی وہ سونہ تیار کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے لیکن کمیادان میں حقیقی دلچسپی کی وجہ سے اس نے تجربات کا سلسلہ ختم نہ کیا اس نے اپنے والد کے آبائی شہر کوفہ میں اپنی تجربہ گاہ تعمیر کی تاریخ کا سب سے پہلا کمیادان اور عظیم مسلمان سینسدان جابر بن حیان نے سینسی نظریات کو دینی عقید کی طرح اپنایا دنیا آج بھی اسے بابا اے کیمیا کے نام سے جانتی ہے جابر بن حیان کو کیمیا کا بانی کہا جاتا ہے وہ کیمیا کے تمام عملی تجربات سے نہ صرف واقف تھے بلکہ اس پر عملی عبور بھی رکھتے تھے اس کے علاوہ فلاد کی تیاری پر چاپ بانفی چارم کی رنگائی اور شیشے کے ٹکڑے کو رنگین بنانا وغیرہ بھی شامل تھا انہوں نے دھات کا کشتہ بنانے کے عمل میں اصلاحات کی اور بتایا کہ دھات کا کشتہ بنانے سے ان کا وزن بڑھ جاتا ہے عمل کشید اور تفسق تحقید کا طریقہ بھی جابر بن حیان کا ایجاد کردہ ہے انہوں نے کماؤ یعنی کرسٹلیزیشن کا طریقہ اور تین قسم کے نمکیات دریافت کیے جابر بن حیان کا انتقال آٹھ سو چھے کو دمشق میں ہوا جی تو دوستو آج کی یہی تھی چھوٹی ویڈیو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو بھی سبسکرائب کرنا تھینکس فر واشنگ اللہ نگابان